بیت المقدس کی اسلامی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی آپ کے پوتے سیدنا یعقوب نے بیت المقدس اور مسجد اقصہ کو تعمیر کیا اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا جہاں وہ خوب بڑھے پھلے اور پھولے اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی اس کے سیکڑوں سال بعد جب مصر پر فیرون رامسیز کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی فیرون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا قدیم زمانے میں یہ سرزمین عرض کنان کے نام سے پہچانی جاتی تھی قریدی قبائل نے بارہ سو سال قبل مسیح میں عرض کنان پر حملہ کیا اور غصہ اور یافہ کے درمیان ساحلی علاقے میں قیام کیا کنانیوں اور قریدی قبائل کے ادغام سے پورے علاقے کے لیے فلسطین کا نام استعمال ہونے لگا تقریباً تین سو سال قبل اس مسیح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں لیکن انہوں نے انتہائی گستاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا اسی نام فرمانی کی وجہ سے چالیس سال تک ان لوگوں پر اس شہر میں داخلہ حرام کر دیا گیا بنی اسرائیل چالیس سال تک تیہ کے بیابان میں سر گردان رہے اس دوران میں پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی جس کی سربراہی یوشہ بن نون کے ہاتھ میں تھی انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کی ترقیب دی یوں اللہ رب العزت نے بیت المقدس انہیں سوم دیا یوشہ بن نون کی وفات کے بعد حضرت تعلوت اور ان کے بعد حضرت دعوت نے چالیس سال تک ان کی سربراہی کی اور ان کے بعد حضرت سلیمان حاکم ہوئے چنانچہ حضرت دعوت نہ مملکت اسرائیل کے بانی تھے اور نہ ہی انہوں نے سب سے پہلے جروشلم کو تارالخلافہ قرار دیا اور نہ ہی مسجد اقصہ کی تعمیر آپ کے ہاتھوں سے ہوئی بلکہ اسلامی روایتوں، تاریخی شواہد اور آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس سیدنا یعقوب نے تعمیر کیا جبکہ اس کی تجدید سیدنا سلیمان نے کرائی مسلمانوں کے رومیوں کے ساتھ مار کے حضرت جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے یہاں تک کہ 61 ہجری میں حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا چھٹی صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر سلیبیوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فلسطین میں سلیبی حکومت قائم کر لی گئی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ستر ہزار مسلمانوں کو تحت دیغ کیا گیا لیکن سلیبیوں کی حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو سلیبی پنجائے استبداد سے واکروا لیا ستائیس رجب پانچ سو اٹیس ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا جس وقت عالمی اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا حدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی تو مکار اور شاتری یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیں اٹھارہ سو انتالیس میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت کو ساری تھا اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا اس وقت پورے فلسطین میں صرف نو ہزار کے قریب یہودی تھے چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک متصرف تھی اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کی حربیں استعمال کرنے شروع کر دیئے خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے دامے تذویر میں پھسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی جس میں بھاری رکوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا خود خلیفہ عبدالحمید کو لالش دیے گئے یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے مدہت رہ کر خلافت کے ساری کرزے اتار دیں گے جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکہ اٹھا کر ان کو دکھایا پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر یہودیوں کی اجارہ داری تھی اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجت پسندی اور نسل پرست جیسے بے پرکی الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی ناروں کو پروان ملی انیس سو نو میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تگویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی حکومت میں موجود سہونیت نماز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا یہاں تک کہ 1897 میں جن کی تعداد پچاس ہزار تھی اور یہی تعداد انیس سو چودہ میں پچاسی ہزار ہو گئی یہود ایک مالدار قوم تھے ہر ملک میں بڑے بڑے بپاریوں اور سہوکاروں کی صورت میں موجود تھے جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تاجب خیص عمر نہیں تھا انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے نا گزیر ہے لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل اسائم اور ارادوں کے سامنے صد سکندری ثابت ہو رہی ہے سنانچہ اس بحقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے سہرائے سینہ میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی جس میں وہ ناکام ہوئے اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہمبار کرتے چلے گئے جن میں چار حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے نمبر ایک دو عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا نمبر تو ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر بائے نمبر تین کلافت عثمانیہ کا سکوت نمبر چار فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیرے دست ہو جانا آخر اس ذکر سبب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حد تل مقدور تعاون کیا مقامی بشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا یہودی بسیاں آباد کی گئیں تلبیب کو مضبوط کیا یہودیوں کے استحقام سے مطمئن ہو کر خود چودہ ماہ 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا جاتے جاتے اہم مقامات سرکاری دفاتر ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دئے گئے جبکہ مسلمانوں کا جانی مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر حجرت پر مجبور ہوئے یوم پندرہ ماہ 1948 کو اسرائیلی مملکت کے قیام کا اعلان ہوا جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہِ احران نے یا ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری زلالت پر محر تصدیق سبت کی